ریپورٹ گلزار احمد سولنگی کر رہے ہیں سیون شریف میں قائم سید عبداللہ شاہ انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سندھ مینٹل ہیلتھ آثورٹی کے جانب سے سائیکٹریسٹ نفسیات اور دماغی امراض کے علاج کی پہلی بار ایک دن کے مفت کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں نفسیات کے ماہے ڈاکٹر زہنی امراض میں مبتلا مریضوں کا موائنہ کر رہے ہیں کیمپ کے سربراہی چیئرمن سندھ مینٹل آثورٹی سینٹر ڈاکٹر کریم خاجہ سیکرٹری مینٹل آثورٹی سید زفر ڈائریکٹر افتاب مہمن کر رہے ہیں مزید چیئرمن سندھ مینٹل آثورٹی سینٹر ڈاکٹر کریم خاجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا آئیے وہ سنتے ہیں سارے سندھ میں اس شعبے کی بڑی گنجائش ہے مثلا سارے سندھ میں ایک سو چالیس کے لگ بک سائیکٹریسٹ ہیں اور گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے کہ سولت دے سکتی ہے اور ہمارے بیس ڈسٹرکس ایسے ہیں جہاں سائیکٹریسٹ نہیں ہیں گورنمنٹ نے مختلف وقتوں میں ایڈورٹائز بھی دی ہے پر وہ لوگ یہاں پورے نہیں ہو رہے ہیں اور نوجوان کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آئے اب یہ خطہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں کھیر تھر ہے پاڑی علاقہ آپ کا منچر جو ہے جو لیک ہے وہ صوبہ سندھ ایشیا کی سب سے بڑی ہے اور بلوچستان اس طرف ہے اور دوسرے زلے ہیں دادو ہے جام شورو اٹسیلف ہے اور آپ نوشیرو ہے نواب شاہ بن نظیر آباد ہے تو یہ اور لڑکانہ اٹسیلف ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پتا چلے کیا ہے کیا نہیں ہے اور ڈاک صاحب نے کہا کہ یہ سیکیٹرز بھی انشاءاللہ فیچر میں رکھیں گے اور اس خطے کو جو ہے سارے پاکستان کو اور سارے سوہ سندھ میں اس مرس کے لیے بڑھ رہا ہے شروع سے بڑھ رہا ہے مگر اب یہ ہمینیس آ گئی ہے ڈبلیو اے چو کے حساب سے جو ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ کی بیماریوں کے بعد نفسیاتی بیماری اور اس میں ڈپریشن نمبر ٹو پر آ رہا ہے ساری دنیا میں اور یہاں کے نوٹوبل سو سائٹی نے آپ لوگوں نے اب میڈیسن ہیں ہمارے پاس پندرہ سو لوگوں کی میڈیسن ہیں کیونکہ وہاں داخلے بھی ہو سکتے ہیں اور سر کبز جی کا ہیٹ آف دپارٹمنٹ بھی آیا ہے اور لمس کا سیکیٹری کا ہیٹ آف دپارٹمنٹ بھی آیا ہے فیمیل سیکیٹریسٹ آئی ہیں جو سب ایف سی پی ایس ہیں اسیسٹن پروفیسرز ہیں اسوشیٹ ہیں ہم نے پورا انتظام کیا ہے کہ ایمانداری سے لوگوں کو فائدہ ہو